کوئی آفیس کی چیز ہے یا گھر میں ہم لاکے یوز کر سکتے ہیں یا آفیس کا فون ہے یہ سارے چیزیں کیا ہم پرسنل اپنے یوز کے لیے کر سکتے ہیں نحمد رو نسلی اللہ رسول ہیل کریم اما باد یہاں سورت النیسا آیت نمبر 29 میں دیکھیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کا مال ناحخ مت کھاؤ لیکن میوچل کانسنٹ سے یہاں پر میں آپ کو آیت بھی دکھا دیتی ہوں یہاں کلیرلی بتایا گیا مطلب مت کھاؤ لیکن کیا ہے اس کی اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناحخ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے آپس میں رضا مندی ہو اگر میوچل کانسنٹ سے ہے تو that's okay مطلب آپ پرمیسیبلیٹی ہے آپ پوچھ کے کوئی چیز گھر لارے ہیں that's okay first and foremost لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے خون ہو یا آپ کی wealth ہو آپ کی honor ہے بہت معزز ہے یہ اور دن بھی معزز ہے مہینے بھی معزز ہے اور یہ بات دوسروں کو بھی بتا دیں جو یہاں پر present بھی ہیں یہ بات مسلم اور بخاری کی روایت ہے پھر یہاں پر احمد کی روایت ہے جو صحیح ہے جس میں بیان کہا گیا کہ آپ کے لئے permissible نہیں ہے کسی کی بھی کوئی چیز بغر اس کی اجازت کے لیں اگر آپ کو کوئی چیز as a gift ملا تو وہ چیز آپ use کر سکتے ہیں لیکن اگر سمجھی کہ company کا cell phone ہے company کا balance ہے اس میں اور internet ہے وہ آپ اس کے ہی مقصد سے use کر سکتے ہیں شے اتھائیمی سے پوچھا گیا کہ اس میں اگر کوئی بھی job پہ کوئی چیز ہے cell phone ہے یا company کی کوئی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے تو basic principle کیا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی لے رہے وہ specific اگر آپ کو company نے بتایا یہ کام کے لئے استعمال ہونا ہے تو اسی کام کے لئے ہونا ہے چاہے آپ گھر جا کے کام کریں یا آپ office میں بیٹھ کے کام کریں وہ ہی specific purpose کے لئے phone calls ہو internet ہو یا کوئی بھی چیز اسی کے لئے اور اور غیر ضروری اپنے personal مفاد کے لئے نہیں use کرنا چاہیے until unless اگر آپ ان سے permission لے لیے اور پھر شیخ اتھائیمی سے یہ بھی پوچھا گیا یہ کوئی small چیزیں ہیں government employee ہے یا آپ جہاں بھی private sect میں کام کر رہے ہیں یا federal میں کہیں پر بھی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جیسے کہ pens ہے envelopes rulers یہ وہ چیزیں تو کیا یہ بھی اس کے لئے بھی yes of course یہ بھی کیا ہے ایک امانت ہے آپ اس کو پوچھنا چاہیے پوچھ کے لے کے آنا چاہیے لیکن there is an exception اگر آپ کو ایک بار permissibility مل گئی آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی stationary ہے وہ آپ کے لئے ہی ہے for you only اور آپ کے لئے ہی وہ نکال کے دیا گیا ہے اور employer employees کے لئے ہی ہے تو وہ use کریں گے چاہے وہ کسی طرح کا بھی job ہو teaching job ہو یا office job ہو یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی job ہو یا hospital کا ہو لیکن آپ کو اگر جب permissibility ہے آپ کو allowance ہے اور آپ کو دیا گیا ہے اجازت تو آپ اجازت سے mutual consent سے آپ لا سکتے ہو گھر کے personal use کے لئے کیونکہ بہت سارے وقت کیا ہوتا کہ ان کے پاس چیزیں اتنے زیادہ رہتے اور وہ reuse نہیں کرتے وہ کیا کرتے trash کر دیتے لیکن کوئی چیز بھی اچھی سا خاصی چیز وہ waste کرنے سے اچھا تو آپ اس سے permissibility آپ ان سے اجازت لے کے لا سکتے same thing جیسا کہ آپ restaurant میں کام کر رہے ہیں اور روز کھانا بجرا اور انہوں نے اجازت دی کہ آپ کھانا لا سکتے ایسے کئی چیزیں ہو سکتے hospital teachers job ہو سکتا کئی ایسے چیزیں ہو سکتے جو کہ آپ personal use کر سکتے لیکن آپ بغر پوچھے نہیں لیں گے بغر پوچھے کوئی چیز نہیں use کریں گے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے کوئی بھی چیز ہے اگر وہ پوچھ لے company کا وحقل ہے لیکن وہ آپ کو allow کر رہے ہیں کہ آپ personal use کر سکتے that's fine لیکن آپ کو ان کے پاس اجازت ہو جب job پہ hire کیے گئے particular hours ہے تو وہ پورے fulfill کرنا ہے یہ بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے جزاک اللہ خیران کسیرہ چینل کو subscribe کریے چینل کا نام ہے علم قرآن for all بیان بیان انگلیش اردو میں ہے اور مقصد ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا سوال کچھ ہے تو آپ description box میں ضرور ڈالیے یا whatsapp کریے